اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر کریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن بہنوں کے دونوں سے آپ کا بھی الطاف بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی افس امان میں رکھیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو سیحت کامل اطاف فرمائے اور جو پریشان آل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بہن بہنوں کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور جو بھی الاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ آتا فرمائے تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاچہ جی بچار جسیوی ہن ہے معذور ہو چکے ہیں ٹانگ جو نے اس کی کٹ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جميلت آف فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے تو باقی اس کے بچے ایس کے بچے بیٹا یہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا جو ہے نا اس کا یہی ہے ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے معذوری دے دی ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ان کی حق میں اور تو ہمارے باس میں کچھ نہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان جیسے جو افراد ہیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے تو اسی مقصد سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس کی جو ہے نا کچھ کرتے ہیں تھوڑی بہت ہیلپ جو ہم سے ہو سکتی ہے باقی آپ سب بینویوں سے گزارش ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں تو اس چاہتا جی کے بارے میں ضرور سوچیں اچھا کیا تھی آئی جانسو توریتا ہے ان کو یہ تو ایسے ڈڑ کیا بیلے بچہ بینار ہمیں باس ایسے بھی ریڈیاں ماری ہنگے لات جی ریتا ہی تھوڑ گیا 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 کتنے عرصہ پہلے دیئے اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تقریباً چار سال تھا چار سال چار سال تھی گئے یہ دیکھیں ہی ڈاکٹروں کی لاگھرز کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے بچارے کی تانگ کٹ چکی ہے اللہ اگر وہ اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی تانگ نہ کٹ دی تو اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آپ سب بہن بہنوں سے گزارش ہے جتنے بھی بہن بہن ہی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو مخیر عزرات ہیں تو اس چاچا جی کی جو اینا مہانہ کوشش کریں تاکہ ان تک جو اینا کچھ نہ کچھ پہنچ جائے جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اگر کوئی بہن بھئی ایسا ہے جو مہانہ ان کے ہلپ کرنا چاہے تو آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے ان کا جو ہے نا اور کمانے والا تو کوئی نہیں ہے کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو باقی گھر کی کنڈیشن بھی آپ سب بہن بھئیو کو دکھاتے ہیں ٹوٹل ویزٹ کرواتے ہیں تو فیلال جو ہے نا اس چاچا جی کو کچھ رقم دیتے ہیں یہ دس ہزار پہ ہیں چلے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کا راشن وغیرہ گھر کا خرچہ ہو جائے گا چاچا جی یہ خرچہ ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ ہماری جرعت نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والی جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا آگے وسیل پیدا کر دیتی ہے یہ ہماری جرعت نہیں ہوتی اگر ہم سوچیں نیک کام کرنے کا جو ہے نا ہمارے اندر جذبہ ہو تو کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے بات تو چاچے دی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے تو بار بار میں آپ سب بہن بہنیوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی اللہ والا کوئی اللہ کا بندہ جو مہانہ ان کے لیے خرچہ بھیجنا چاہے تو آپ سب کو اللہ تعالی بہت بڑا درجہ دے گا کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضرورت مند ہے حق دار ہے کمان نہیں سکتا روزی نہیں کر سکتا مزدوری نہیں کر سکتا بچارہ گھر کی اخراجات تو ہیں بڑی بیٹی ہیں اور چھوٹا بیٹا یہ آپ کے سامنے ہے جو کمانے والا بھی نہیں ہے عمر میرے خیال میں زیادہ زیادہ چار یا پانچ سال ہوگی تو ہمارا حق بنتا ہے خدارہ اس میں جو ہے نا ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آس پاس جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر حق ہمسائے وغیرہ ان کا تو اپنے آس پاس ضرور دیکھا کریں جو بیچارے ضرورت مند ہیں غریب لوگ ہیں تو ان کی ضرور ہیلپ کیا کریں یہ ہمارا حق بنتا ہے باقی گھر شپ کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا گھر کا ویزٹ بھی آپ سب بہر میں وہ کرواتے ہیں گھر بھی دکھاتے ہیں کہ چاچہ جی کا گھر کیسا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے چاچہ جی کا گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے اور یہ کمرہ جو ہے اس کے بھائی کا ہے تو وہ بھی بچارہ مزدور بندہ ہے تو آج کل جو مہنگئی کے حالات ہیں نا بڑی مشکل سے بندہ اپنا پیٹ بال رہا ہے اچھا چاچہ جی توارا سالانہ گندوم کتنا لگ دی ہے بیٹا اچھا تو کوئی گندوم اگرہ گی دی پہنے کوئی شاہی بھی کوئی شاہی بھی کوئی نہیں ہے جنہیں ڈاکسی ڈاڈتی ہے کوئی شاہی کوئی نہیں ملی اٹھا مول گن دے دے اٹھا پاسی میں کوئی آنگ دے دے کوئی کلو کی دو کلو کیا ریتا ہے یہ تو ہوئی تو پچھے آپ گھین گن دے ہیں نا ہوئی تو ساری کوئی شکاہ نہیں ہوں دے جل سارے کوئی نکے جیاں بچہ ہے بیٹھا ہے سارے کوئی شاہی نہیں بیٹھا ہوں گی سارے کوئی شاہی نہیں بیٹھا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ دیکھ سکتے آپ چھوٹا سا بچہ ہے یہ کھیلنے کودنے کی اس کی عمر ہے لیکن یہ بچارہ ہوتل پہ چاہتا ہے سو ڈیڑھ سو اسے دیتے ہیں تو اس سے یہ بچارے گھر کا خرچہ کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے سو ڈیڑھ سو سے تو یہ بچارہ فرما رہا ہے چاچا جی کہ شام کی روٹی جو ہے نا ہم کبھی چٹنی بنا لیتے ہیں کبھی پیاز بنا لیتے ہیں اگر گجائش ہے دو روٹیوں کی تو میں ایک روٹی کھا لیتا ہوں آدھی روٹی کھا لیتا ہوں تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں تو خدا رہا اس پہ جو ہے نا رحم کیجئے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالی اس چاچا جی کی مدد فرمائے تو اچھا بجلی دا بیل بھی آندھا ہو سی تے ہو چو کہاں دے بیل تقریبا چھی ہزار آف ہیں دے پانچ ہزار آف ہیں دے بیل اچھا تو وہ کیوں میں کریں دے باتو کوئی رال ملک کے کوئی پھر دے اللہ دن آدھا تاکوی یہ کیا کرنے دے بھراینہ ہو بھرینہ ہو بھار دے نا بھار دے نا ساری چاہ کونچے ہیں سنی بھار سمدے نا سارے کو لیتنا گوجہ اچھے نہیں بچوں 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 میں چھوٹ اچھا کر رہے بیلتا نہیں بھار سمدہ بلکو ہم محظور بندہ ہمارے قتل دے بلکو ہمارے نہیں کر سمدہ ہزار اللہ انہوں کی جزا دے بھی اچھا این مہینی دا بیل بھریج گیا کتنا این مہینی دا بیل بیل تقریباً انہی ہزار آئے انہی ہزار جی تو اللہ تعالی رہے ہیں فرما یہ دیکھیں جی انہیس ہزار چاچا جی کیسے بھر سکتے ہیں جس کی جو روزی کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے کما بھی نہیں رہے چھوٹا سا بچہ ہوتل بھی جاتا ہے سو ڈیر سو کما آتا ہے تو اسے یہ گزارہ چلا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی آئیں بڑی بیٹی آئیں چھوٹا بیٹا ہے تو بس اللہ تعالی رحم فرمائے کیا ہی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے نا ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی جو ہے نا ہیلپ کیجئے اللہ تعالی اس چاچا جی کی مدد فرمائے بس دعا کر سکتے ہیں اور آپ سب بہن بہنوں سے گزارش کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مہانہ اس چاچا جی کو جانا کچھ نہ کچھ دیا جائے تاکہ یہ اپنا گھرانا چلا سکیں اپنے بچوں کا پیٹ پار سکیں ایک ٹانگ تو کٹ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کا بھی علاج ہو رہا ہے اچھا میڈیسن سے کتے کتنا خرچان دا پیتوری پٹی تے دوائی وغیرہ تے ڈیلی دا یعنی کہ ہزار بارہ سو پندرہ سو دوائی کا کم یعنی کہ ایک مہینے کا تیس پینتیس ہزار دوائی کا خرچ آ رہا ہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے چاچا جی ہماری دعا ہے اور باقی جتنے بہن بھئی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے کیونکہ دل ہر کسی کے اندر ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا وہ سوچیں گے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے بس دعوں میں یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ چار پئی پہ بیٹھے رہتے ہیں نماز پانچ وقت پڑھ لیا کریں اشارے سے اگر آپ کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا نماز پانچ وقت پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی تو الحمدللہ میں گھر پہنچ چکا ہوں اور آپ کی بھادی ادھر سالن بنا رہی ہے آج کرے لے کا اس کی فیوریٹ جو ہے نا یہ ریس بھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں برکات امید کرتے ہوں کہ آپ بچیت ہوں گے الحمدللہ میں بچیت کو جہاں بھی رہے خوش رہا باد ہے ہمیں دور میں یاد رکھیں اس نے مسکراتے ہیں پھول کے طرح تو جو نیوے ہمارے چینل کو کریں سسکرائی بلیک شہر اور اچھا چھے پومنٹ آج جانا میں سالن بنا رہی ہوں کرے لے کی ریس بھی ماشاء اللہ یہ میری فیوریٹ ہے الحمدللہ ایسے شوق سے میں کھاؤں گی اللہ تعالی میرے نصیب کرے آمین سمم آمین اور گھر والوں کو بھی نصیب کرے آمین سمم آمین جہاں پہ گیت سے بتایا نہیں ہے آپ نے جی الحمدللہ میں آیا ہوں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بابا جی کے لئے آسانی پیدا فرمائے آمین اور وہ بچارہ کاسی پریشان میں نے ان کے حالات دیکھے چھے بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے وہ بھی چھوٹا سا تقریباً چار یا پانچ سال ان کی جانا ایج ہو گئی تو کیا ہوں ان کی کیفالت کرنے والا کوئی نہیں اس بچارے کی تانگ جو ہے نا وہ کٹ گئی ہے ایکسی ڈانٹ ہوا تھا چار سال پہلے آپ تقریباً کچھ دن ہو گئے ان کی تانگ کو جانا پھر کارڈ بھی آئے تو اللہ تعالی اسے صبر جمیلہ تعالی فرمائے اللہ تعالی نے صحت جاتے کاملتہ فرمائے تو آپ سب بہن بجیوں سے گزارش ہے جتنے بھی مخجر ادرات ہماری جی کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہمیں ضرور کوشش کریں جتنے بھی آپ سب کے پاس توفیق ہو تو اس بابا جی کے لیے ہر مہانہ جو ہے نا پہلے خرچہ پہنچ جائے تو کافی ان کے لیے جو ہے نا بیسری آ جائے گی تو اس ویڈیو کے ہمیں پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ہمیں رکھنا ہے دوم میل سلال کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ